بسم اللہ الرحمن الرحیم خودرتی جھیل ہے جو پہاڑوں سے آنے والے چشموں سے فیڈ ہوتی ہے اور اس کی سگنیفیکنس اس لحاسے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر مائی گریٹری برڈ جو ہیں سائی بیڈیا سے اور دیگر تھنڈے علاقوں سے دنیا کے ادھر ٹریول کر کے آتے ہیں ہر سال سردی کے علاقے موسم میں پہلے سے کافی عدد تک اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے جساں آپ دیکھ رہے ہیں سٹنگ پلیسز بنائی گئی ہیں لیمپس لگے ہوئے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں کافی اضافہ کر دیا گیا ہے ابھی جو ہمارے دونوں سائیڈ پہ علاقہ ہے یہ جھیل کا ایڈیا ہے سچ لیفت سائیڈ والا تو نہیں ہے اتنا یہ کیچمنٹ ہے یا پانی نکالا وہ سائیڈ پہ جھیل ہمارے رائٹ سائیڈ پہ اور فرنٹ پہ ہے مین ایڈیا جھیل کا وہ ہے اس سون ویلی کے علاقے کو ٹی ڈی سی پی جو پنجاب کو مت کا ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے بنایا گیا محکمہ ہے اس نے کافی زیادہ ایفرٹ کر کے بہال کیا ہے بہتر کیا ہے ٹوریزم کے لیے ٹوریسٹ کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے اب اوورال ادھر آنے کا ایکسپیئنس بہتر ہو گیا ہے پہلے یہاں انڈ تک توڑ تک لوگ گاڑییں لے کے چلے جائے کرتے تھے جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جائے کرتی تھی پھر اس کی سڑک بھی جو تھی اب تو ٹاف ٹائل لگ چکی ہے دس رہاں دیکھ رہے ہیں پہلے سڑک تھی جو کہ جہاں جہاں جگہ سے ٹوٹی جاتی تھی اور ہاتھوں کا باعث بھی بنتی تھی گاڑیاں بیواز کا گھر جائے کرتی تھی اب یہاں تک آنے کا جو رستہ ہے جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ اتنا مناسب نہیں رہ پاتا کیونکہ جو جھیل کو فیڈ کرتے ہیں ندی نالے چشمیں وہ چاروں طرف سے ہی اس کے آتے ہیں چاروں طرف دیکھیں بہاڑ ہیں اس کے یہ سارے جو ہے چاروں اتراف سے جو پانی آتا ہے چشموں کا وہ اس میں گرتا ہے اس کی وجہ سے جو پانی کے ریلے آتے ہیں بارشن دیادہ ہوں تو تو وہ آتے ہوئے رست میں سڑک کو ڈالے جاتے ہیں تو اس علاقے میں سڑک جو نورمل علاقوں کی طرح بنتی ہے وہ کامیاب نہیں رہتی اور اگر یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ پانی نے کس طرح سے آنا ہے اگر پیٹرن ہو کوئی نالے بنے ہو تو بھی ادھر وہ پول وغیرہ بنا کے ایسی طرح تمیر کی جا سکتی ہے مگر کیونکہ پانی کا پیٹ پیچھے سے انپوٹ جو ہے وہ چینلائز نہیں ہے تو اکسٹ جو ہے وہ سڑک کو توڑ فورڈ کا شکار کر دیتا ہے پانی کے ریلے تو یہ بھی نہیں فورسی کیا جا سکتا کہ کدھر سے آنی ہے اس کو چینلائز کر کے سڑک نالے جسے آپ دیکھتے ہیں سڑکوں کے نیچے سے نالے نکل رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بنایا جا سکتا تو یہ اپروچ روڈ عام طور پر اتنی اچھی رہتی نہیں ادھر کیا ویسے یہ بہت پیاری جگہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی صبح کا ٹائم ہے پرندے بھی اس موسم میں نہیں ہوتے سردی میں آتے ہیں اکٹوبر نومبر میں ایون دسمبر تک بھی ادھر آپ کو ملتے ہیں اور مرغابیاں آپ کو جا بجا نظر آتی ہیں پوری بھری ہوتی ہے یہ جیل تو اس وقت تو یہ صرف جیل کی خوبصورتی کو ملاحظہ کر سکتے ہیں سکیسر کی بیک سائٹ پر ہی میاں والی کا علاقہ آتا ہے جو نمل جیل اگر آپ نے سنی ہو وہ آتا ہے اور سڑکیں جو ہیں وہ چھوٹی لوگ مقامی سڑکیں جو ہیں اس سے کنیکٹیڈ ہے نمل بھی ادھر سے لوگ آتے جاتے بھی ہیں مہینے اس میں اگر درائیں آپ تو کافی خوشنما یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ پرندوں کی وجہ سے کافی رونکوتی اور لوگ بھی کافی آتے ہیں اور موسم بھی اوورال ایک اچھا ہوتا ہے خوشنما ہوتا ہے ادھر بیٹھنے کے لیے ادھر وزٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ کو آگے سے جا کے جیل کا منظر سے جیل میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ ایک ٹک شاپ بنی ہوئی ہے ادھر اور ایک ٹک شاپ بنی ہوئی ہے اس کے آگے جہاں پر بوٹنگ کے لیے انہوں نے ساحل تھا بنایا ہوا ہے یا جہاں سے کشتیوں پر بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ بھی ایک ٹک شاپ ہے باربی کیو بھی ادھر مل جاتے ہیں آپ کو اور آپ کر بھی سکتے ہیں ہود لاکے افکورس دیگر سناکس وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں وہ دور پس منظر میں دیکھیں تو آپ کو کشتیاں بھی نظر آ رہی ہیں وہ جیل کے درمیان میں کھڑی ہیں کسی وجہ سے شاید بوٹنگ کا سیزن نہیں ہوگا یہ ٹائم ابھی بہت صبح صبح کا ہے پونے نو کا ٹائم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بلکل اس انسان ایک منظر پیش کر رہی ہے جیل لیکن اس کا ایک اپنا مزا ہے میرے لئے تو کم از کمی نیات جربہ ہے میں نے کبھی اتنی سنسان نہیں دیکھی یہ جگہ اب آگے آپ کو جا کے میں ساحل کا نظرہ دکھاتا ہوں جہاں سے کشتیوں پر بیٹھ کے آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں ابھی اس ٹائم جس طرح میں نے بتایا آپ کو بوٹنگ کی جو سروس ہے وہ چلی نہیں ہے ابھی تا آج سندے یہ سامنے دیکھیں یہ کشتی کھڑی ہے یہ موٹر بوٹ ہے اس پر آٹھ ایک لوگ بیٹھ سکتے ہیں کافی اس کی بوٹنگ رائیڈ جو ہے وہ مزہدار ہوتی ہے اچھا موسو موطور بھی مزا آتا ہے جس طرح آ جائے سامنے ہی اس کے جھیل کے ساتھ آباد ایک پاکے گاؤں ہیں جھیل کے لیفٹ سائٹ پر جو ساہل ہے اس پر اور یہ ساری طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے سامنے والی ساتھ سائٹ پر ایک اور جھیل ہے اس سے اگراس کر کے تقریبا 35 پچیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پر جس کا نام کبیکی ہے اور کبیکی سے ہی آگے ان پہاڑوں سے پیچھے کنھٹی باغ ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے یہاں سے فری ہوکے ہیں اور سکیسر بیس پر بھی ہم جائیں گے لیکن جتنا ایریا وہ وزٹ کرنے دیتے ہیں اتنا بیس آج کل اور آلاو نہیں ہے جانا صرف فیلی پیٹ تک اور پھلواری گارڈن بنگلہ ایک ریسٹ آور سے وہاں تک جانے دیتے ہیں دیکھیں بلکل سب کچھ باندھا ہے اس ٹائم ابھی کام ادھر کا بزنس ایسی بیوٹر سارٹ نہیں ہوا ہے موسیقی